بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹ ہیر حریص سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو میرے چینل ایسا لہوری پہ خوش آمدید تو جی ہاں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ریزلٹ آیا ہے تو جو پاس ہوئے ہیں سٹوڈنٹس ان کو میرے درہ سے مبارک بات اور جو سٹوڈنٹس کی سپلی ایک پارڈ آئی ہے ان سٹوڈنٹس کو میں یہ بتاؤں گا جو ایڈویشن ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اپن ہو جائیں گے اور آپ نے آن لائن ایڈویشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یونیوریسٹی کے اوپر ویب سیٹ کے پر پورٹل کے پر آپ کو نظر آ جائے گا آن لائن کا پورٹل آپ نے وہاں بے کلک کر کے اپنی نیٹیل پوٹ کرنی ہے اور آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کی جو فیس ہے سیم ہی اس کی وہی فیس ہے جو اینول کی فیس تھی آپ چاہے ایک پارڈی فیس دیں یا آپ کی دو سپلیس ہیں یا آپ نے فلی اگزیم دینے ہیں فیس سیم ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ جو اس کے اگزیم ہے وہ انشاءاللہ mid of the march کے اندر ہو جائیں گے ابھی date final نہیں ہوئی لیکن approximately date یہ ہے کہ mid of the march کے اندر exam conduct کر لیے جائیں گے result کے جو ہے وہ بات جب آپ ایڈویشن بیٹھتے ہیں اس کے بعد 45 days کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے جو ہیں وہ paper شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جن students کا آج result کے پر لکھا آ رہا تھا piece issue تو ان سے میری یہ request ہے وہ university میں جائیں وہاں پر controller examiner سے جا کے ملیں ان کو جا کے بتائیں وہ آپ کو piece کا ایک separate چلان دیں گے یا آپ کا پرانہ چلان ہے اس کو submit کریں گے sometime یہ ہوتا ہے کہ چلان فارم جمع نہیں ہوتا ہے اس لیے piece کا issue آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جن کے نیچے result کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ best of luck next time اس کا مطلب ہے کہ وہ fully fail ہیں وہ تمام سبجیکٹ دبارہ جو ہیں وہ دے یعنی کہ تمام part کا paper ان کو دبارہ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو بتا دوں جن کا لکھا ہوتا ہے کہ part 1 part 2 جن کی دو عد کے اندر سیپلیز ہیں ان کو دو پیپر دینے پڑتے ہیں جن کی تین یا تین سے زیادہ سیپلیز ہوتی ہیں ان کو تمام paper conduct کرنے پڑتے ہیں تو مزید اگر آپ کے result کے پر کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے discussion کر سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی questions ہیں میں ان سب کا انصر دوں گا اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے result کے اوپر last year آپ کو میں وہ link کے نیچے description میں دے دوں گا آپ اس کو لازمی دیکھئے گا اس کے اندر آپ کو result کے حوالے سے جتنے بھی confusion ہے a to z تمام اس کے اندر آنسر ہیں تو مزید معلومات کے لیے آپ میرے چینل ایسن لوری کو subscribe کریں اور میری ویڈیو دیکھا کریں آپ کو تمام information ملتی رہے گی اللہ حافظ اللہ نے کے بعد